آج میں آپ کے لئے دو اگلے ہوئے آروں کی بہت سپر ٹیسٹی سبجیلے کے آئی ہوں تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو اگلے ہوئے آروں لے لیے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو ہمیں گریٹ کر لینا ہے جسے چھوٹی ٹو گریٹ نہ رہے اس میں اس طرح سے ہم گریٹر سے اس کو گریٹ کر لیں گے آپ اس میں ہمیں ڈال دینا ہے دو چمچ میدہ اس میں میں نے دو چمچ میدہ کا استعمال کیا ہے ایک چمچ بیسن اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ سارے چیزوں کو ڈال کے ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ملا لیں گے کیونکہ یہ آروں ہاتھوں میں بہت زیادہ چپک رہا تھا تو اس لئے میں نے تھوڑا سا تھیل لگا لیا ہاتھوں پر جس سے یہ چپکینا بس اس طرح سے اس کو ملاتے جائیں گے ہم ایک سے دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ایک سائیڈ میں ہم رکھ دیں گے اب ہم لے لیتے ہیں پنیر کی کیوبز پانچ سے چھیک پنیر کی کیوبز لے لیا ہے اس میں تھوڑا سالان مرچیا پاورڈر اس کے بعد ہلدی پاورڈر نمک ڈال کے اس کو اچھے سے ملا لینا ہے مطلب کی جو سارے مسالے ہیں یہ پنیر میں اچھے سے کور ہو جائیں اب اس کے بعد ہم آلو کو لے لیں گے ہاتھوں کو تھوڑا چھتلین کر لینا ہے اور آلو کو تھوڑے سے اب اس کے بعد چھوٹے سپیس میں لے لینا ہے جیسے ہم ٹکی بناتے ہیں اسی طرح سے کر لیں گے اب اس کے بعد اس میں پنیر کی ایک ٹکڑے کو اٹھانا ہے اس میں کور کر دینا ہے اس کے بعد ہاتھوں پر اس طرح سے ہم گولے آکار میں اس کو دے دینا ہے یہ جو مسالے تھے وہ تھوڑے سے آلو میں لگ گیا ہیں بہت کوئی بات نہیں ہے اسی طرح سے اس کو ہمیں دوسرے اٹھانے ہیں اور اس پر کور کر دینا ہے مطلب سارے اسے میں مسالمیس میں ڈال دینا ہے پنیز کو اور آلوزی سے کور کر دینا ہے بس اسی طرح سے اس کو میں نے بنا لیا ہے یہ دیکھئے اب ہم نے لے لیا ہے تھوڑا سا میدہ اس کے بعد ایک ایک کرکیس پر کور کرتے جائیں گے بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے اس کو بس اسی طرح سے سارے میں نے آلوزی میں اسے کور کر دیا اس کے بعد تیل کھومنے رکھ دیا ہے کرم ہونے کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اب اس کو ہم چھان لیتے ہیں ایک ایک کرکیس پر ڈال دے جائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو ہم فرائی کر لیں گے اس کو ہم ایسے بھی ناستی کے روپ میں کھا سکتے ہیں مطلب صوبہ یا سام بنا سکتے ہیں اس کو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنی آسانی سے یہ فرائی وجہ گے کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے کلر بھی مارا بڑھ یہاں آنے لگا ہے تو یہ سبجی ایک بارہ آپ بنائیں گے رہے ہیں تو آپ کو بہت ہی سوادش ٹکی کی ایک پر آپ جرور اس کو ٹرائی کریں بس اسی طرح میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب اس کو ہمیں پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کلر کتنا چھا گیا ہے نا اس کے بعد ہم لے لیں گے مکسر جائے اس میں ڈال دینا ہے پیاس تھوڑی سی اس میں ڈال دیں گے ادرل تو مرچی اور لسون اس کے بعد ایک ٹماٹر ان سارے چیزوں کو ڈال کے پیس لینا ہے ہم لے لیں گے کڑھائے اس میں ڈال دیں گے تیل اور جیرہ دو لانگ ایک الائچی اس کے بعد دالچینی کے ٹکرے اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک مرچی کو لال والی اس کو توڑ کے ڈال دیں گے اور یہ جو ہم نے پیسٹ پناہ کے رکھا تھا نا اس کو ڈال دینا ہے اور ڈال کے ملال لیں گے اس طرح سے یہ پکچائے گا تھوڑا سا تب اس کے بعد ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر گرم مسارہ پاورڈر لائن میچ کا پاورڈر سواد انسار نمک ان سارے چیزوں کو بھی ڈال کے میں ملا لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیں گے اور اچھے سے ملا لیں گے جسے مسارے ہمارے جلے نہیں اس کے بعد اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی پانی ہم اپنے کوانٹیٹی کے حساب سے ڈالیں گے کتنا کم زیادہ چاہیے اب اس کو ہمیں کور کر دینا ہے دو منٹ کے لیے کیے دیکھیں اب اس میں ہمیں دہی ڈالنا ہے دہی کو تھوڑا سا مکس کر کے ڈالیں اس کا فٹا پھر اس کو چلاتے رہے جیسے یہ فٹے نہیں کیونکہ دہی اگر ہم نہیں ملائیں گے تو فٹ جاتے ہیں تو بس اسی طرح اس کو ملا لینا ہے اور جو آلو کے باز کو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا اس کو ڈال دینا ہے اس کو مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں سبجی بہت ہی آسان ہے بنانا اب اس کو ڈھک دیتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں تیل بلکل الگ ہو چکا ہے سبجی سے پس اس کو ہمیں اس طرح سے ملا رہینا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کسطوری میں تھی یہ سپر ٹیسٹی سبجی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے ایک بار آپ اس کو بنا کر دیکھئے کہ پہت ہی کھانے میں سوادش لگے گی تو بس اسی طرح سے اس کو ہم نے بنا لیا اب یہ سبجی تیار ہو چکے اب کہ اس کو ہم بند کر دے گا فٹا فٹس کو سیرو کر لیتے ہیں تو ہے نگے بنانا آسان اس کو آپ روٹے کے ساتھ کھائیے کہ چاول کے ساتھ ہی کھانے میں بہت سوپر ٹیسٹی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو نیو ہو تو سکسکے